ہر روز ایک نئی کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تانے دیا کرتی ایسے ہی ایک صبح سورو اپنی بیوی مینو اپنی ساس مالا اور اپنے سالی نکی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا تب ہی مالا کہتی ہے مینو بیٹا میں سوچ رہی ہوں کہ اس گھر کو دھرمشالہ ہی بنا دیتے ہیں کیوں صحیح رہے گا نا ممی جی دھرمشالہ کیوں بنانا ہے ہرے یہ جمائی جی کتنے بھولے ہیں دھرمشالہ ہی تو ہے کوئی بھی آ رہا ہے اور یہیں بس جا رہا ہے سادی کے بعد تو بیٹی ویدہ ہوتی ہے لیکن یہاں تو ہمارا دماد ہی گھر جمائی بن گیا ہے ماں یہ کیا بول رہی ہو آپ جیجو آپ ماں کی باتوں کا برا مت ماننا ماں تو بس ایسے ہی بول لیتی ہے بولنے سے پہلے کوئی سوچتی ہی نہیں ہے ماں ارے میں کہاں برا مان رہا ہوں ممی جی کا تو حق ہے میرے ٹانگ کھیچنے کا وہ ممی جی بکو بھی کر رہی ہیں اور رہی تو کیا اب میرا دماد گھر جمائی ہے تو ٹانگ کھیچائی تو بنتی ہے نا ماں آپ کی تانوں کا کوٹا ہو گیا ہو نا پورا تب میں ناشتہ بھی کر لو یا دوسروں کا بس تانے سے ہی بیٹ بھر ہوگی لوگ کر لو بات میں تو مزاگ بھی نہیں کر سکتی اب اپنے ہی گھر میں مفت کی روٹی ہی تو توڑ رہا ہے یہ گھر میں پڑے پڑے وہ تو اچھا ہوا میرے پتی کی پینشن آتی ہے ورنہ یہ گھر کیسے چلتا ماں آپ کی پتی کی پینشن کے علاوہ بھی میرے پتی آرے آرے مینو تم کیوں بھڑک رہی ہو اب ہم نے بینے بتائی شادی کی ہے پر سے میں گھر جمائی ہوں تو ماں کا گصہ ہونا تو بنتا ہے نا تو کوئی بات نہیں ہو انے دو ان کا حق ہے یہ دیکھو جسے میں اتنا کچھ بول رہی ہوں جب اسے ہی فرق نہیں پڑ رہا تو تم دونوں کیوں اس کی حمایتی بن رہی ہو اور میں نے ایسا بھی کیا غلط بول دیا گھر جمائی ہے تو گھر جمائی ہی بولوں گی نا دیدی آپ ماں کو چپ کروالو ورنہ جو آگ ابھی تک لگی نہیں ہے نا وہ ماں کی باتوں سے پکا لگ جائے گی اس لئے ماں کو چپ ہی کروالو اچھا یہ سب باتیں چھڑو اور بتاؤ لنچ میں کیا کھانا کھاؤگے وہ سب میں اپنے ہاتھ اسے بناوں گا وہ بھی سب کے لیے تو سب بتاؤ کیا کھانا پسند کروگے کیا ہی بناوگے کھاؤ کچھ بھی بنانے کو بول دیا تو اس کو لانے کے لیے پیسے تو مجھے ہی دینے پڑیں گے مالا اتنا بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے مالا اسی طرح سے اپنے جمعائی کا اپمان کرا کرتی اور سورو کچھ نہیں بولتا کچھ دنوں کے بعد سورو اپنے لیپٹوپ پر کام کر رہا تھا تب ہی وہاں مالا اپنی پڑوسن انجنا کے ساتھ آتی ہے اور بولتی ہے ارے جمعائی راجہ جائیے ذرا ہم دونوں کے لیے چائے پانی لے کر آئیے یہاں اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ ممی جی بس تھوڑی دیر رک جاؤ میں کام کر رہا ہوں کچھ ضروری ہے وہ ہو جائے پھر میں آپ دونوں کے لیے ہی چائے پکوڑے بلا کر لاتا ہوں بس پانچ منٹ ارے پانچ منٹ میں ایسا کیا کر لے گا تو تیرے بس کی کچھ نہیں ہے اس سے اچھا ہے چائے ہی بنا دے جو آتا ہے وہی کر تو رہنے دے یہ کام وام ممی جی بس پانچ منٹ رک جائیے نا میں بول رہی ہوں نا جو بولا ہے وہ کر بعد میں کریو اور ویسے بھی تُو کوئی کام تھوڑی کر رہا ہے دن بھر گھر میں ہی پڑا رہتا ہے جا چائے پانی لے کر آ گھر میں مہمان آئے ہیں مالا تیرا داماد ہے یہ اور تُو اپنے داماد سے چائے پانی لانے کو بول رہی ہے ارے پتا ہے نا داماد کو کسی بات کا برا لگ جائے تو سیدھا بیٹی کی رشتے پر فرق پڑتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ یہ داماد تھوڑی ہے یہ تو میرے گھر کا گھر جمائی ہے اب بتاؤ گھر جمائی ہے اور اوپر سے کچھ کام بھی نہیں کرتا تو چائے پانی تو یہی دیکھے گا نا لیکن تیرا داماد ہے وہ پھر بھی تھوڑی بہت عجت دینی چاہیے نا اب تُو بار بار ایسے بولتی رہے گی اسے اور کبھی کوئی بات اسے چھپ گئی تو تُو آرام سے چائے کا لفت لے یہ بیکار کے پچھڑے میں مت پڑ اور کوئی بات اسے چھپ بھی جائے گی نا تو کیا ہی ہو جائے گا کہیں جائے گا نہیں ہے گھر جمائی کی کوئی کمائی نہیں ہے تو یہی رہے گا سہی ہے تیرے لیے بھی پھر جہاں تیری دو بیٹیاں تھی اب ایک گھر جمائی بھی آ گیا ہے تیرے گھر کو وہ ایک بیٹی کی طرح اچھے سے سنبھال سکتا ہے نا وہ کچھ نہیں سنبھال سکتا اور تُو کیوں اس کی بات کر رہی ہے پہلے تو اس نے میری بیٹی کو فسایا مائی کی بیزتی ہی کرتی ہے لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی سورف کچھ نہیں کہتا یہ ساری باتیں اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتا ایسے ہی کئی دنوں تک چلتا ہے دن گزرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد مینو نگی کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی تب ہی وہاں سورف آتا ہے اور مینو سے کہتا ہے مینو یار ذرا تھوڑے پیسے دے دینا وہ کیا ہے نہ مجھے باہر جانا ہے اور کیش ہے نہیں ابھی میرے پاس تھوڑا ارجنت ہے ہاں تو کیا ہوا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے کمرے میں پرس رکھا ہوا ہے جاؤ لے لو جی جو کیا ہوا اتنے جلد بازی میں جا رہے ہو کوئی کام ہے یا کوئی بات ہو گئی ہے سب ٹھیک تو ہے نا میں آ کر وہ سب بتاتا ہوں لیکن ابھی تھوڑی جلدی میں ہوں سورف وہاں سے پیسے لینے کمرے میں جاتا ہے اور پھر باہر کی طرف جا ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں کھڑی ہوئی مالا ساری باتیں سن لیتی ہے اور یہ سب سننے کے بعد مالا وہاں آتی ہے اور بولتی ہے ہاں ہاں بیوی کی کمائی کھا اب تو گھر جمائی کی کمائی کبھی ہوگی بھی نہیں ماں بس ہاں بہت ہوئا آپ نا بہت تانے دیتی رہتی ہو انہیں یہ میرے پتی ہیں میرے پیسوں پر ان کا پورا حق ہے اور جس طرح سے میں پیسے لاتی ہوں نا ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی مینو تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے ممی جی سے تمیز سے بات کیا کرو یہ بات کرنے کی کوئی تمیز ہے تم سے بڑی ہے ممی جی آپ مینو کی باتوں کا برا مت مانیے ہاں یہ ٹھیک ہے پہلے میری بیٹی کے دماغ میں اپنے نام کا کیرہ ڈال دیا اور اب بول رہا ہے کہ اس کی باتوں کا برا مت ماننا رنگ بدلنا تو کوئی اس سے سیکھیں دیکھا ماں تمہاری اچھائی کبھی نہیں دیکھیں گی پتہ نہیں کونسی پریشانی ہے ماں کو آپ سے جو اتنا بولتی رہتی ہیں اور آپ ہوں کہ ہر بار مجھے ہی چپ ہونے کو بول دیتے ہو میری بیٹی مجھے چھوڑ کر گھر جمعائی کا ساتھ دے رہی ہے اور اسے اپنی گرتی بھی سمجھ نہیں آ رہی جیچو آپ پھر سے ان سب باتوں میں مت پڑو آپ کو کام تھا نا آپ کہیں جا رہے تھے آپ وہیں جاؤ یہ سب رہنے دو روچ کئی ہو گیا آپ تو یہ سورف وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن مالا کو اتنی بار اپنے گھر جمعائی کا اپمان کرنے سے بھی سنتوشٹی نہیں ملی تھی وہ اسی طرح بار بار کیا کر دی کچھ دنوں بعد جان بوچ کر مالا زمین پر چائے گراتی ہے اور وہاں پر سورف کو صاف کرنے کی کہتی ہے سورف صاف کرنے جا ہی رہا تھا تب ہی وہاں مینو اور نکی آتی ہیں اور یہ سب دیکھ کر نکی کہتی ہے آپ جیلوی سے اتنا برا بیوار کیوں کرتی ہو وہ تو ہمیشہ ہمارے لیے ہی کھڑے رہتے ہیں ہماری اتنی مدد کی ہے اور آپ انہیں ہی انہیں ہی کا کیا مطلب ہے میں کچھ گلت تو نہیں کر رہی ہوں ماں آپ بار بار انہیں یہی تانہ دیتی ہیں نا کہ گھر جمعائی کی کمائی نہیں ہے بس یہ اس گھر کے ہی پیسے کھرچ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاپا کی پینچن کب کا بند ہو چکی ہے اتنے سمیں سے گھر کا سارا کھرچ یہ ہی اٹھا رہے ہیں ہاں آپ اپنے جمعائی کی کمائی اتنے سمیں سے کھا رہی ہو وہ تو جیجو اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے کبھی پلٹ کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی ہمیں کچھ بتانے دیتے ہیں تم یہ سب اس لیے بول رہی ہو نا تاکہ میں اسے کچھ نہ بولوں نہیں ماں یہ تو گھر سے ہی کام کرتے ہیں تب ہی تو پورا دن لیپ ٹاپ میں لگے رہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کام اور پریبار دونوں کو مہتو دینا چاہیے آپ انہیں اتنا سب سنا رہی ہیں بیٹا مجھے ماف کر دے میں نے تجھے آج تک کتنا سنایا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب تک میں اپنے گھر جمعائی کی کمائی کھا رہی تھی مالا کو ساری بات پتہ چلتی ہے اور اسے اپنی گلتی سمجھ آتی ہے اور اس کے بعد مالا اپنے گھر جمعائی سے مافی مانگتی ہے اور کبھی اس کے ساتھ برا برطاو نہیں کرتے دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کہانی میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا